نمسکار آپ سبی کا بہت سواگت ہے پرائیم ٹی وی پر اور آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں پرائیم ڈیویٹ میں اونیتن کمار لوگ سبا چناؤں قریب ہیں اور ایسے میں پردھان منتری نریند موڈی نے بھی اتر پردیش میں اب اپنی جو چہل قدمی ہے اسے تیز کر دیا ہے حالانکہ دوہزار چودہ سے جیتنے کے بعد لگاتا اور پردھان منتری نریند موڈی اپنے سنصدیے چھیتر میں آتے رہے ہیں وارڈسی کا یہ جو سوروپ اگر بدلا ہے تو کہیں نہ کہیں اس میں پردھان منتری نریند موڈی اور ان کے سنصدیے کارکال کا بہت بڑا ہاتھ ہے لگاتار پردھان منتری نریند موڈی کی طرف سے دوہزار چودہ سے لے کر کے انیس اور انیس سے لے کر کے ابھی تک یہ پریاس ہے کہ اتر پردیش کی کاشی کو اور بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے کیسے سجائے جا سکتا ہے اور اسی میں کئی سارے جو پرمک قدم ہیں وہ اٹھائے بھی گئے ہیں جس کی وجہ سے کاشی آج اتنی بھوی اتنی شندر ہو چکی ہے حالانکہ بھویتہ تو کاشی کی بہت پہلے سے رہی ہے لیکن اس بھویتہ میں کہیں نہ کہیں چار چاند لگانے کا کام اتر پردیش کی سرکار کے ساتھ ساتھ دیش کے پردھان منتری کا بھی رہا ہے کیونکہ دیش کے پردھان منتری اسی جگہ سے سانسد ہیں پردھان منتری نرد مودی آج اگور پھر سے بنارس میں تھے انہوں نے قریب ایک ہزار سات سو چوہتر کروڑ کی پریوجناؤ کا لوکارپن شیلہ نیاز کیا اس میں تیس پریوجنائیں ایسی تھیں جن کی لاغت قریب پان سو تیر پن کروڑ کی تھی اور اس کے علاوہ بارہ سو بیس کروڑ کی قریب تیرہ پریوجنائیں تھیں جن کا شیلہ نیاز لوکارپن پردھان منتری کی طرف سے آج کیا گیا کل ملاکر تیتالیس ایسی پرمک پریوجنائیں ہیں جس کا جو لاب ہے وہ آنے والے دنوں میں کاشی کو ملے گا بنارس کو ملے گا بنارس واسیوں کو ملے گا اور کہیں نہ کہیں اس کو دوہزار چوبیس کے لوگ سبح چناؤں سے جوڑ کر کے بھی دیکھا جا رہا ہے بتائے جا رہا ہے کہ جب سے پردھان منتری نرد مودی اس سیٹ سے سانسد چن کر آئے ہیں دوہزار چودہ سے تب سے لگاتار ان کا جو مو ہے وہ کاشی سے جڑا رہا ہے وہ لگاتار کاشی کاشی وشونات بہرہ و بابا کے درشن کرنے کے لیے کاشی آتے رہے ہیں ماگنگا کے درشن کرنے کے لیے کاشی آتے رہے ہیں اور کاشی کو کیسے سجایا جا سکتا ہے اس کو لے کر کے بھی لگاتار ان کی طرف سے پریاس رہا ہے کاشی وشونات مندر کا وستری کرن یا پھر سوندری کرن کی اگر بات کری جائے تو اس کو لکھر کے پردان منتری نریند مودی نے دوزار چودہ میں ہی کہہ دیا تھا جب وہ پہلی بار سانسدی لڑنے آئے تھے اور اس کو اور بہتر کرنے کے لیے کیسے اس پر کام کیا جا سکے جب وہ سانسد بن گئے اس کے بعد سے قریب نو الگ الگ طرحوں کی کیابنٹ کی بیٹھک بھی ہوئی اور اس بیٹھک میں یہ ساری روپ رکھاؤں کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے اس کو لکھر کے چرچہ اور پرستاپ پاس کیے گئے دوزار چودہ سے لگاتار پردان منتری نریند مودی بابا وشونات کے درشن کرنے کے لیے آتے رہے ہیں کاشی وشونات وہ جب جب آئے ہیں تب تب کہیں نہ کہیں اس بنارس کو اور بھوے کرنے کی کوشش رہی ہے سجاوٹ پہلے سے شروع ہو جاتی ہے اور جب پردان منتری نریند مودی آتے ہیں تو اس سجاوٹ میں جو لوکارپن اور شیلہ نیاس اور جو توفو کی سوگات ہے وہ اس سجاوٹ کو اور بھوے کر دیتے ہیں کاشی کوریڈور سرکار کا پردیش سرکار کا کیندر سرکار کا پردان منتری نریند مودی کا ایک بہت بڑا سنکل پتہ جس پر کہیں نہ کہیں بہتر طریقے سے کام ہوا اور وہ کہیں نہ کہیں کاشی کو کھلانے میں بہت زیادہ یوگدان ثابت اس کا رہا ہے کاشی کوریڈور کو کہیں نہ کہیں اپنی اپلبدی بھی دوزار بائیس کے چناؤں میں بھرتی جنتہ پارٹی نے بتایا تھا پردان منتری نریند مودی نے بتایا تھا اور اسی کے بل پہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ واران رسی کو سجانے کے لیے ہماری سرکار نے بہت اتھک پریاس جو کیے تھے وہ پریاس سے لگ بھگ سفل رہے ہیں واران رسی کو پاون پت پر لے جانے کی جو سوگات ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں پردان منتری نریند مودی کی طرف سے ہمیشہ سے رہی ہے اور اس میں بہت بڑے پیمانے پر وہ کامیاب بھی رہے ہیں دیو دیپالی کو بھی اس میں ہم جوڑ سکتے ہیں لیزر شوز کو بھی ہم اس میں جوڑ سکتے ہیں لگاتار پردان منتری نریند مودی دوزار چودہ سے جب جب وہ کاشی آئے ہیں انہوں نے کال بھیرو مندر میں جا کر پوجہ آرچنا کی ہے وہاں کی جنتہ سے روبرو ہوئے ہیں جن سبھائی کی ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ پہلے کاشی کیسی ہوا کرتی تھی اور اب بنارس کو سجانے سوارنے میں جو ہماری کوشش رہی ہے وہ کتنی کارگرد صد ہوئی ہے اس کے علاوہ کوریڈور کے ذریعے گھاٹو کی جو تصویر ہے وہ بھی بدلنے کا جو پریاس ہے وہ سرکار کی طرف سے پردان منتری نریند مودی کی طرف سے رہا ہے اور اس میں بھی انہیں کافی کامیابی ملی ہے جنتہ کے بیچ وہ ہمیشہ جاتے رہے ہیں جنتہ کی سمسیاں کو سنتے رہے ہیں اس کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پردان منتری کا یہ سنسدی چھیتر منی پی ایم او بھی ہے اور یہاں سے بھی جنتہ کی سمسیاں کو سن کر کے جنتہ سے سیدھے روبرو ہو کر کے ان کی سمسیاں کو جان سمجھ کر کے ان سمسیاں پر کام کر کے گلیوں تک کو سوچ ساف سترہ چمکانے کا پریاس جو ہے وہ پردان منتری نریند مودی اور کندر کی سرکار کا پردیش کی سرکار کا ہمیشہ سے رہا ہے مکہ منتری یوکیہ دیتنات بھی کوئی بھی مہینہ شاید ایسا نہیں بیٹتا ہو جب وہ بنارس نہیں جاتے ہیں اور بنارس میں وہ جو وکاس کار ہو رہے ہیں ان وکاس کاریوں کی سمیقشہ نہ کرتے ہوں کانیون روستہ کی سمیقشہ نہ کرتے ہوں اور اسی کا ہی کہیں نہ کہیں نظارہ یہ ہے کہ کاشی میں جو ویدیشی پریٹک ہیں ان کی سنکھیا بھی اب کافی بڑی ہے لگاتار ویدیشی پریٹکوں کا وہاں پر آنا جانا اور بڑا ہے اور یہ کہیں نہ کہیں پردیش اور کیندر سرکار کے ساتھ پردان منتری نریند موڈی کے لیے ایک بڑی اپلوب دی ہے کیونکہ ان لوگوں نے اس کے لیے کافی کچھ کام کیا اور اسی وجہ سے ریلوے سٹیشن ائرپورٹ ایلیویٹڈ روڈ شہر کی صفائی انٹرنیشنل آلوگوں کا بنارس میں آنا وہاں کی روڈوں کو اور بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے کنیکٹیوٹی کیسے بہتر کی جا سکتی ہے ان سب پر فوکس کر کے کام کیا گیا اور انہی کاموں کا نظریہ یہ ہے کہ بنارس، کاشی وشونات، کاشی، کاشی کوریڈور کئی ساری جو پلبدیاں ہیں وہ اب بنارس اور پردان منتری نریند موڈی کی اس سنسدیے سیٹ سے جڑ گیا ہیں لیکن اصل میں کاشی میں کتنا کام ہوا ہے اصل میں کاشی کو کیا چوبیس کا مددہ بنایا جا سکتا ہے اصل میں کاشی کو پہلے جو سوگاتیں دی گئی تھی ان سوگاتوں پر کاشی میں کتنا کام سرکاروں نے کیا ہے سمکشاہ ویٹھوکوں کا کتنا اثر کاشی میں دیکھنے کو ملا ہے ان سب وشیوں پر ہم چرچہ کریں گے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج پردان منتری کے اس دورے کے بعد یہ چوبیس کی جو تیاری پردان منتری نریند موڈی نے اپنی سیٹ سے کی ہے اور وہاں کی جنتہ کو جو سوگات دی ہے اس کا کتنا اثر بنارس میں ہوگا بیان سنیے اس کے بعد میں اس جی ویٹ کو شروع کرنا امرت کال میں دیش کے امرت سنکلپوں کو پورا کرنے کی بڑی جمعیداری ہماری سکشہ ویوستہ پر ہے ہماری یوہ پیڑی پر ہے ہمارے ہاں اپنی شدوں میں بھی کہا گیا ہے بیدیا امرتم اشنو تے عرثات بیدیا ہی امرتو اور امرت تک لے جاتی ہے کاشی کو بھی موکس کی نگری اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں مکتی کا ایک ماتر مارگ جان کو بیدیا کو ہی مانا گیا ہے اور اس لیے شکشہ اور سود کا بیدیا اور بود کا اتنا بڑا منتھن جب سرب بیدیا کے پرموک کیندر کاشی میں ہوگا تو اس سے نکلنے والا امرت اوش دیش کو نئی دشا دے گا ساسن کی یوجناوں کے ساتھ جڑتے ہوئے چاتر چاتراؤں کو ان یوجناوں کے ساتھ اگر ہم بشو بیدیا لیوں میں سکشن سنسطانوں میں پہلے دن سے ہی لگنا پرارمب کر دیں گے تو جب وہ اپنی ڈگری لے کر کے باہر نکلے گا تو اس کے سامنے اپنے جیون کی انت سنبھاؤناؤں کے دوار سوطہ کھلے ہوئے ہو دکھائی دیں گے اور یہاں کاریا راستیہ سکشا نیتی اس بات کی پیڑنا تو ہمیں دے ہی رہی ہے لیکن آپ سبھی سکشا بیدوں کے مادیم سے اسے لاغو کرنے میں اور مضبوطی کے ساتھ ایک مدد پر آپ تو ہو سکتی ہے میں ایک بار پھر سے اس تین دیوسیہ سکشا مہا سماگم کارکرم کے لئے اپنی سک کامنائی دیتا ہوں اور اس فشے پر چرچہ کرنے کے لئے ہمیں ساتھ جو مہمان ہیں اسے بھی جڑ گئے ہیں سب سے پہلے ان سے آپ کو روبری کراتا ہوں کنچنر دیویدی جو ہمیں ساتھ بی جے پی سے جڑی ہوئی ہیں شلپی چودری ہمیں ساتھ سماج وادی پارٹی سے جڑی ہوئی ہیں دیارام بھارگو ہمیں ساتھ سبحسپہ سے جڑے ہوئے ہیں سید اکی احمد ہمیں ساتھ آم آدمی پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ ہمیں ساتھ سید ازہر نظم ہیں کانگریس سے جڑے ہوئے ہیں آپ سب سے پہلے میں دیارام بھارگو آپ کے پاس آنا چاہوں گا کیونکہ آپ کا جو راجنیتک دل ہے آپ کے جو نیتا ہیں وہ کہیں نہ کہیں پوروانچل کی انہیں پرمکھ جگہوں سے آتے ہیں بنارس سے سٹے ہوئے آپ کے نیتاؤں کے اور آپ کے ووٹ بینک کافی مضبوط ہیں ایسے میں اگر یہ جاننے کی کوشش کی جائے اور یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ پہلے سے کاشی میں کتنا بدلا ہوا ہے بنارس میں کتنا بدلا ہوا ہے یہ جو لگتار تحفے دیئے گئے ہیں سرکاروں کی طرف سے کاشی کو کیا کاشی کی تصویر بدلی ہے اس دیش کی جانتا کو اس دیش کی جانتا کو مہنگائی میں آپ نے زرک کیا اس دیش کی جانتا کو چینہ میں سپسرہ کال لوگ کر کے سرکار سکر کریا اسی اجتال میں آپ نے دون جہی سے سپرے جو میں پاس سے بسکتے آپ نے زرکی دیا ابھی آپ دیکھیں سنڈرہ جلائی سوڈہ جلائی کے بعد آتے کا ریت پائکس کی یہ ہونے جا رہے ہیں اسی اُسرے پردیش میں جو دیش کی بورمین موضی سرکار ہے جو گیوں کی خریش کی اس کا توسائیب آج دنی کھرکتا ہے پردیش کے ملکمنٹری جو گیوں کی سرکاری کھریتی پاس کھرکتا ہے یہ امریت پار ہے امریت پار ہے امریت پار ہے جب جانتا ہے اور یہ ہنویش میں ہون ساڈ کار کھر کنی آپ باتائیے پردیش کے پردار منٹری بہتار سولہ میں بہتاری میں مولے پر اس پرداریت میں کیسانوں کی آر دنی نہیں ہوگیا ہے موسیقی 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 ہے بھائیے بھائیے یہ کون کام ہے ہے آم 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 دیرام جی آپ کا آوڈیو کچھ سٹپ کر رہا ہے میں آتا ہوں آپ کے پاس تھوڑے دل میں آتا ہوں آپ کے پاس کنچن دیویری ہم آج ساتھ بیجے پی سے ہیں کنچن جی آواز مل لے آپ کو میری کنچن جی آپ کو میری آواز مل رہی کنچن دیویدی کو میری آواز نہیں مل رہی ہم شلپی چودری جی کے پاس چلیں گے کنچن جی آواز مل رہی آپ کو میری کنچن جی دیرام بھارگو سبحاسپا سے ہیں پہلے آپ کے ساتھی بھی تھے آپ سماجوادی پارٹی کے ساتھ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پردان منتری نرین مودی اور مکمنتری جی کہہ رہے ہیں کہ امرت کال ہے یہ دیش کا اور اس امرت کال میں نہ تو کسانوں کی آئے دوگنی کر پائے ہیں نہ بجلی کی سمسیہ کو صدھار پائے ہیں بنارس میں یا نہ شکشہ کی ستھی کو صدھار کر پائے ہیں نہ روزگار دے پائے ہیں اگنی ویر اگنی پتھ جیسی یوجنا لے کر کے آئے ہیں کئی ساری چیزوں انہوں نے گلان ڈالی اور یہ کہا یہ کیسا امرت کال ہے جب کسی ٹوپک کو یا کسی مدے کو یا کسی ہم چرچہ کو کر رہے ہوتے ہیں تو دیکھنا اور سننا تب مہترپور ہوتا ہے کہ اسے کنڈے والا قرد ہے یہ لوگ کون ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں نہ کبھی بہت سپا کے ہوئے نہ کبھی بہت سپا کے ہوئے تم نہیں کوئی اور صحیح کوئی اور نہیں کوئی اور صحیح سپا کے تو ہے بیٹا بھائی آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو خود جنٹا کے نہیں ہو سکے نہ جنٹا کے لیے ہو سکے وہ کیونے اپنے سوارتوں کے لیے ہو وہ دیش کا بہمشی کیسے سنشک کر سکتا کیا جانے وہ کہ آرنی یوگی جی نے اور موڈی جی نے کیا کیا ہے جنٹا کے لیے اور چھوٹی چھوٹی سمجھیاوں کو وہ جنٹا کی سنبھار رہے ہیں یہ نہیں سمجھ سکتے یہ لوگ تو اپنی چیزوں کے لیے چلتے ہیں یہ دیش کے لیے نہیں ہے جنٹا کے لیے نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ وہی چیزیں رکھیں گے جو کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی یا پھر آپ ان سمیوں کو نکالنا چاہیں گے جو کہ یہ نہیں نہیں آپ کو معلوم نہیں نہیں ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہو رہی ہیں آپ کو کیا معلوم ہے کہ پہلے ادھکاری ورد کے لوگوں کو یا ہمارے جو نوچاری ہوتے تھے ان کو کتنی دقت ہوتی بھی اور اس چیز کو سوچ کر کے آرنی یوگی جی نے وہ سمجھتیا کا سمادھان آنچ کیا ہے اس انسان کے مادیم سے کہ آپ اس بات کو سمجھ نہیں سکتے کہ ان کو کتنی سمجھ مل گئی ہوگی خیر ان سبباتوں پر آپ کا پرباب یہی ہوگا کہ آپ ان چیزوں کو نہیں جاننا چاہیں گے بس کمیاں میں سمجھ سکتے کہ آپ اپر دکش میں ہیں اور کمیاں اٹھانا چاہیں گے لیکن کہ ان چیزوں کو دورہ سا سمجھنا چاہیے کاسی کا جو آج بکات ہے جیسے میں نے بھی سنا تھوڑا بات آپ کو سنا مرمی کا ہمیں آپ کو سنا کاسی کے بکات کے لیے اس کو اگر سگی پھیرایا جائے یا پھر میں جس کے لیے یہ بولا جائے کہ ہاں انہوں نے ایسا کیا ہے تو یہ بات آپ کہہ نہیں سکتے کہ کاسی کا اتنا جو بھاوی بکات ہے دیوی ارزب بھاوی بکات ہے سب بھاوی بکات ہے یہ لوگ کبھی سوچ بھی سکتے تھے یہ لوگ جو اپنے آپ کے علاوہ کسی اور کو نہیں سوچ سکتے وہ کہا کہ کہ آج اس کو بیوستیت کا بیوست آپ کو دیکھ رہے ہیں پھر بھی لوگ کے موقع پر ایک بار تاریخ نہیں آتی ایک بار یہ نہیں بہت سکتے کہ ہاں نہیں سرکار چیز بھی کر لیں تو ببخش کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ہر ایک کام میں سرکاروں کی برائیاں نکالیں نہیں ببخش کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی کمی ہو رہی ہے سرکار کی تو آپ سرکار کو افغط کرائیں جسے دیت کا بھلا ہو سکے جنتا کا بھلا ہو سکے نہ کہ اس لئے ببخش ہوتا ہے کہ آپ بس کتھی سائز کر پائیں آپ بس کیول برائیاں ہی نکال پائیں اچھائیوں کے لیے آپ نہ ہو تو میں یہ کہوں گی یہ لوگوں کا کیا مطلب ہے جو اپنے لئے ہوتے ہیں باقی آپ جانتے ہیں جنتا جانتی ہیں پہ زردہ نہیں ایک خود کافی ہے جنتا نے ہمیں ایک بار نہیں دو بار اس کی لئے چنا ہوگا جنتا آندھی نہیں ہے جنتا سمجھدار ہے جنتا کو کوئی برکوب نہیں بنا سکتا انہوں نے ہمیں چنا ہے تو پکی بات ہے کہ ہم نے ان کے لئے کوئی تارے کیا ہوگا ان کے حدو میں پہنچ کر کے ان کے لئے حسن کے لئے سوچا ہوگا اس لئے ایک بار نہیں دوبارہ ہمیں کوئی سرکار ٹھیک 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 میں آتا ہوں شلپی چودری ہم آج ساتھ سمجھداری پارٹی سے شلپی جی کنچن جی نے کافی کچھ کلیئر کر دیا انہوں نے کہا کہ کاشی کی اگر ستھی اور چہرہ اگر سوروپ بدلا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں ہماری سرکار ہمارے پردان مندری کا بہت بڑا یوگدان ہے اور اگر آپ لوگ تاریف نہیں کر سکتے ہیں تو کسی چیز کو لے کر کرٹیسائز مت کریے کیوں آپ لوگ لگاتار اس بات کو کہتے آئے ہیں کہ کاشی کو کیوٹو بنانے کی کوشش تھی لیکن بن نہیں پا رہا ہے وہ بھائی آپ مجھے یہ بتائیے نا کہ دیارہ مہرگا جی نے جو باتیں کہیں اس سے ایک بات بھی غلط ہو تو کچھ ترکے آتماک باتیں کہتی بیڈم دیوی دی لیکن بجائے اس کے وہ پیپکش کو کوسنے میں لگی پیپکش اپنا کام کر رہا ہے پیپکش ان سے صحیح سوال کر رہا ہے آپ نے کاشی کو کیا بنا دیا مجھے نہیں پتا لیکن پردان منتری پہدے جی دس سمارٹ سٹی بنانے والے تھے ایک کا بھی نام اگر مجھے پتا ہوں تو پلیس بتا دیں اس توندری کرن میں آپ نے ڈیڑھ سو سے زیادہ شیوالے توڑ دیئے لیکن آپ پر کوئی آتنکی کاربائی نہیں ہو رہی ہے اس کے بارے میں دیوی دی جی بھی مجھے بتا دیں اگر اگنی پت پر سوال اٹھایا ہے بھارگو جی نے تو کیا غلط ہے اگر کسانوں کے بھکتان کے لیے بات اٹھایا ہے تو کیا غلط ہے اور آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ بھاپے کر دیا ہے تو وہ پھر جو یہ ویڈیو آ رہے ہیں کہ جگہ جگہ آپ کا ڈرینے چوک ہو چکا ہے گلیوں میں پانی بھر رہا ہے لوگ نامیں تیرانے لگتے ہیں کاؤگورکپور سے لے کر کاشی تک تو وہ کیا ہے صرف یوجنائے گوشنائے کر کے آپ کون سا کلیان کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا سکسہ نیتی سکسہ نیتی کا جو بہت بڑھنن کر رہے تھے مانیے مکمان دوشری تو سکسہ نیتی میں وہ کیا کرنے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہاں سے بچے پڑھیں گے اور ہمیشہ دوسروں کو غلط کہنا ہمیشہ یہ ان کی پرابتہ آئی ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں پہلے بچے پڑھتے دیں اور آتنکی بنتے دیں تو مہودے پہلے ہم بھی پڑھے ہیں اور اتر پردیش میں پڑھے ہیں آپ کس مو سے یہ باتیں کرتے ہیں آپ تو اترکھنڈ سے یہاں پر آئیں گے اس طریقے کی باتیں اور دورہ بھاؤ آپ اتر پردیش کی جنتہ کے لیے رکھتے ہیں اپنے مند میں اپنے دل میں وہ دکھاتا ہے مکہ منتری کے تمت پر ایک ایسا بیکٹی بیٹا ہے جو اتر پردیش کے لوگوں کو آج تک اپنا نہیں پایا دل سے دوسری بات آپ کہتے ہیں کہ ہم سکسہ میتی اتنی لاغو کر رہے ہیں اور لوگوں کو بڑے موقع دیں گے کون سے موقع دیں گے سترہ سال کی نوکری کو آپ چار سال میں سمیٹ رہے ہیں آپ ریٹائر کر رہے ہیں جوان لوگوں کو آپ ویروزگاری اس سمیہ بھارت میں سب سے زیادہ ہے ماننے پردھان منتری مہودے کی ایک بہت بڑی یوجنا تھی اجولا 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 ساڑھے تین کروڑ کنیشن دھاریوں نے پچھلے ایک سال میں ایک بھی گیس کا سلنڈر نہیں لیا ایج سی پردھان منتری کی بوگس یوجناوں کو بیپس کس انگل سے کہے اور اس کی تاریف کرے کیوں تاریف کرے بھائی ہم آپ ہمارے ٹیکس کا پیسہ کہاں برباد کر رہے ہیں ہمیں تو اس کے بارے میں نہیں پتا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھنج بھرنلی بن کے آپ کے بھجن گائیں کیوں گائیں بھائی جس مدوں پر آپ آئے ہیں ان مدوں پر آپ نے کہا ہم ہر سال دو کرو یوں دو کروزگار دیں گے اسی بجے سے آپ بھارت میں سب سے ایدھا بیروزگاری ہے تو پردھان منتری چناؤ ہے بارتی 24x7 چناؤ میں رہتی ہے ایک ہی کام ہے چناؤ اور چناؤ سے ٹیک پہلے ہمیں بار بار آتے ہیں وہ کام کی بات نہ کریں یہ نہ کہیں کہ ہم اپنے کام کے دل پہ آتے ہیں ہزاروں کروڑ روپے کے جو مو یوں سائن ہوئے ہیں تو پہلی انویسٹر سمیٹ کے آج تک جواب یہ نہیں دے پائے تیسری یہ بھی کر کے ایک اور بڑا گھپلا اور نمو 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 نہیں ہوئے گا کنچن جی کچھ کہہ رہی سن لیتے پھر آ رہا ہوں کنچن جی کیا کہتے ہیں جلدی سے تھوڑا یہ نمو 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 ہمیں بھی کرنا چاہیے مجھے لگتا ہے جو نمو والے وہ نمو کریں گے ہی پھر آپ کو اس سے بہتر ہی ہے امبائی 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 کرنے سے اچھا ہے کہ نمو نمو کر رہو ہم تو کریں گے باقی میں آپ کو بتاتا ہوں بہت اچھی طریقے سے آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ تاسی کا جو بکاس ہے آپ کو نہیں دکھرا ہوگا کہ میں سبسکت کیوں جو بکاس ہے آپ پردہ ڈالکی ہی دیکھیں گے آپ جائیں گے اس کی سبسکت کی آنم جنگی ہے شلپی جی کہہ رہی کچھ سمارٹ سٹیز بنانے کی بات بھی کہیں گئی تھی کاشی میں لوگوں کو روزار شکا ہے اندروں کے باتے جب دیواری باتے جنگی ہے مجھے باتے جو باتے جنگی ہے لیسے ون بائی ون بائی ون بائی ون بائی ون بائی ون بائی ون بیس ہاں سکنچن جی بتائیے کیا کہہ رہی تھی آپ جو جو جاندگی سلاک اندر سکھی ہوتی ہے تو سا بھاجپا کو اتنا سافت کرنے میں بخش نہیں لگتا کیوں نے بنایا پہر ایسے کیتنا بخش نہیں درائے سکت کروانے میں کیونکتی نالیم تالے رہے آگا سکت کرنے کی جوڈا سکت کرنے کی آنم آدھے کبھی سکت کرنے کی آنم جانگی ہے اگر مجھے آنم جانگی ہے ہوں گا آپ کے پاس سید اکی احمد آم آج ساد آماندی پارٹی سے ہیں تکی بھائی دوزار چودہ میں اروند کیجریوال پردان منتری نریند مودی کے سامنے چناؤ لڑے تھے لوگ سبا کا حالانکہ جیت آپ لوگوں کو نہیں ملی لیکن اس کے بعد سے کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ کاشی کی تصویر کافی کچھ بدلی ہے ساکت کرنے کی صرف سوال میں مل پائیں آپ نے سوالوں کو جواب ملپایا ہے ہاں میرے وہ بہت ستاودہ ہاں دنے کو وہ آکسیجن نہیں ملتا بیٹ نہیں ملتا پہرا سینہ مول ہی ہو لیا نہیں تو اس تین کے لئے وہ مرے دکھا ہے اس تین کو ورانسی کیوں نہیں کہا تھے جب جب ورانسی کے لئے تو دنے میں رہتے سکیشن محبور بتا تھے اکیئی ساوڑ گھر کے لئے بارش ہونے والی ہے آپ کو وہاں پانی پانی دکھائی دے گا پورا ورہ سہر آج بھی جو ہے نگر نگم میں اتنی خراب بستہ ہے کہ جل مکن ہو جاتا ہے اور میں بھاجہ پاک پروفتہ سے پوچھنا جاتا ہوں جو موڈی نے چار گاؤں لیے تھے گود میں انہوں نے کہا کیا حال ہے چار گاؤں جیہاپور پانچ لیے تھے چار پانچ لیے تھے آج بھی ان گاؤں کی حالت کیا ہے کیا ہوں گاؤں کے اندر کالیج کھل گئے ہیں کیا ہوں گاؤں کے اندر انٹر کالیج کھل گئے ہیں کیا وہاں کی سڑکیں صحیح ہو گئی ہیں آج بھی وہاں کینٹس کے سریلے سٹیشن سے وہاں جانے کے لیے پراپر آٹو سوالیں ملتا میں آ رہا ہوں جی آ رہا ہوں تو بنا رہا ہے آج بھی آپ میرے ساتھ آئیے میں لخنوں شہر کے بڑے بڑے ہاؤسپٹل میں لے چلتا ہوں آپ کو ڈلی میں لے چلتا ہوں آج بھی بنارس کے اس چھےٹر کے جانپور کے لوگ ڈلی کے بڑے اسپطالوں میں علاج کروا رہے ہیں لخنوں کے علاجوں میں علاج کر رہا رہے ہیں آج بھی ان کو بنارز بیچیو میں علاج صحیح نہیں ملنا ہے ٹراما سنٹر کا مارک گھارٹن کیا گیا تھا اس کے بعد بھی لخنوں کے ٹراما سنٹر پر لوڑت نہیں ہے کتنا پہلے ہوا کرتا تھا ابھی بھی لوگ وہاں سے آرہے ہیں رات بھر سفر کرتے ہیں اس کے بعد ورانہ سے لخنوں آتے ہیں دیسات 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 نہ علاج کرتے ہیں ان کو وہ علاج نہ گورکپر میں مل پا رہا ہے نہ ان کو وہ علاج جوا ہے ورانسی مل پا رہا ہے سارے وعدیں سارے دکھ رہا ہے آج بھی گورکپر کے لوگ بہت نگ مل پا رہے ہیں آج بھی ڈلی راہ دارے ہیں لوگوں کی قبائی آپ بنا رہتی ہیں لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے آپ لوگوں کی طرح سکیسی مگر ایکٹر کی ریٹ نہیں کرتی میں پہلے سکیسی مگر ایک پھر بات ہوتی ہوں میں آپ کو بتا ہے یہ دعوی کے تاتھ میں جوہاں کام ہو رہا ہے وہ ہکپٹل کی حالت ہے میں جانتی ہوں میں وہاں امر کے آئیوں آپ سر جھوٹ بول رہے ہیں آپ لوگ بنا بنا کے پھیکتے ہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں اور کامی کے پھیکتے ہیں آپ بات پڑھ رہے ہیں آپ بات پڑھ رہے ہیں آپ بات پڑھ رہے ہیں میں جانتی ہوں کہ آپ کے پاس پڑھ لیں کیلئے کچھ نہیں ہے اور ایتنا بھی ساتھ جھوٹ مطبولیے کہ آپ کو چیلنجھے تاؤں میرے ساتھ آئیے ہم لوگ ناری کارڈیو رہا نہیں چلے گے آپ کے ساتھ بیجے چلنجھے آپ کے ساتھ چلے گے آپ کے ساتھ چلے گے آپ کو چلیے گے ہمارٹ پڑھ رہے ہیں آپ کے ساتھ چلیے گے آپ کے ساتھ چلے گے آپ کو چلے گے گورتپور کے ایمز کو اسی لئے نرمان کیا گیا وہاں کے اس پاس کے لوگوں کو اسٹап نہیں ہو کر کسا اور سرکار نے ہر ایک جنے کو ہر ایک جنے کو پاپی کے روپ میں تو جو سکتا دیا ہے نا یہ آپ کو معلوم ہونا چاہتے ہیں کہ ہر ایک جنے میں تیار ہو چکی ہے اور باقی میں وہ تیار ہو رہی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پلیز ٹھیک ہے یہ آنڈی کھڑنا بھول گیا پر آرہا خسجن کے بیشے کتے بچے بر گئے تھے ٹھیک ہے تکی بھائی ٹھیک ہے سید عزیر ہمیں ساتھ کانگریس سے ہیں عزیر بھائی آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے چوبیس کو لے کر کیا آپ کی کیا تیاری ہے پردان منتری اور بی جے پی تو تیاری میں لگی ہوئی ہے لمبے سمجھے اور آپ ہی لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہمیشہ چناؤ کی تیاری میں چناؤی موڈ میں رہتے ہیں آج پردان منتری نارید موڈی بنا رس گئے تھے سترہ سو کروڑ سے زیادہ کی پریوجدوں کا نقار پرشلہ نیاز ہوا ہے چوبیس کے تیاری ہو گئے میری باقی ہمارے پاس پہلے بھی event management نہیں تھا جب ہم ستتا میں ہوا کرتے تھے اور آج ستتا میں نہیں تب ہی ہمی event management نہیں کرتے آپ کو چھوٹا سا ادھار اگر دو منٹ فمائے دیں گے تو میں آپ کو بتا دو تو event management کیسے ہو گیا یہ نہیں سمجھایا کچھ چاری چیزیں آپ دیکھیں na event management سب کچھ تو event management ہوتا ہے دیکھیں میں باہراناتی کے وکاس میں انیویٹیڈ سلکوں کے بارے بات نہیں کروں گا کیونکہ یہ وکاس ایک سلتک چلنے والی پرکیریا ہے آپ آدھی پڑھ دیئے لوگوں کے بات چیزیں ہو رہی ہیں سلکے تو چوڑی ہوں گی لیکن جو بنارس کی میر سمجھتیا ہے باریش کی طنوں میں آپ بنارس میں جائیے میں تو وہ ہی پایدہ ہوں بنارس میں ہی رہا ہوں بچپن میرا گزرا ہے لیکن کہتا ہی آج بھی ان چیزوں کی ستھی آج بھی آٹھ سالوں میں میں اس کے بارے میں نہیں بات کروں میں کروں گا یو آؤں کے بارے میں بات اور بیروزگاری پر بات کروں گا میں ابھی دیکھیں نئی چچھا نیتی کی بات ہو رہی تھی آپ لوگوں نے بھاشاڑ بھی سنایا نئی چچھا نیتی ابھی کل میں نے ایک اخبار میں دیکھا کہ نئی چچھا نیتی آنے سے ڈی یو میں ڈی یو جو بھارت کی مطلب ایک سپنا ہوتا ہے لوگوں کا وہاں پا پڑھائی کر رہے گا کتنے لوگ کی انگریزی کی چچھکوں کی نوکری جا رہی ہے اور آپ بولنے کی ہم نئی نوکری دیں گے how can possible جب جو لوگ آپ جنوب کر رہے ہیں بارہ سال پندرہ سال پہ آپ نے ایسی ویستہ کر دی کہ جو انگریز کی چچھک ہیں وہ دی یو میں آپ پتا بھی کر لی جیے گا جا کے ان کی نوکرییں جا رہی ہیں ٹھیک ہے آپ کو سپنا ہوتا ہے آپ کو سنوگا آپ کو مانے پورا سنا بھی ہے کی نہیں مطلب ایک دے آپ بولتے تھے کہ دو کروڑ نوکریہ ہم دیں گے ہر کال ٹھیک ہے نہیں دے پاہ کن کاراور باش نہیں دے پاہ آپ کی نیٹی موسیقی 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 کانٹینیو کرتے ہیں اور ان کے سپنوں کو آپ کہاں لے جا رہے ہیں آپ کو بھی پتا ہے ہم کو بھی پتا ہے اور دوسری چیز تر کہ یہ جو کہنا کہ ایسا ہے ویسا ہے ہم نے کر دیا اور جب ایوینڈ مینجمنٹ جو میں نے کہا ابھی پتا رہا ہوں میں ہمارے یہاں ایک لیڈر ہوا کرتے تھے پروانچل میں تلپنات رائے اور آپ بھی جانتے ہوں گے اگر پروانچل پر بلاوں جو لوگ کرتے ہیں وہ جانتے ہوں گے وہ مطلب انہوں نے بہت لکات کیا مو جنپد کا وہ ساری بڑی بھیڑ چھوٹائی جاتی تھی کہ جانتا کو اس چیز کا لوگ کرپڑ کیا جائے گا اس چیز کا ادھگاٹن کیا جائے گا ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا آپ آئیے وہ 98 میں ڈیت کی ہیں کبھی اگر مو سے گزرنا ہوا تو آپ ان کا وکاس دیکھ لیں گے تو وکاس تو ایک اس پرکییا ہے لیکن سب سے زیادہ اگر ہم کو سرکار سے شکایت ہے وہ روزگار کو لے کے ہے کہ روزگار جتنا ہم کو ملنا چیز تاثر وہ نہیں مل پا رہا ہے ٹھیک ہے کنچن جی کیا کہہ رہے ہیں میں کہنا چاہوں گی کہ میں نے کانگریس سے پروپکہ کو شنا میں سمجھ سکتی ان کے درد کو کیونکہ ان کی پارٹی سو روائے نہیں کر رہے تو ان کو لگ رہے کچھ بھی سو روائے نہیں کر رہا ہے کیونکہ وہ بہت سلو جا رہے ہیں اور ان کی پرسیاں کیا ہیں وہ سمجھتے ہیں ان کی چیزوں کو خیر میں اس پر نہیں چاہوں گی ایک ایک نیو کمنٹ پہ رہے کافی ہے آجاتے ہیں روزگار پر آجاتے ہیں آپ کیوں دکھی ہو رہے ہیں آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں آپ کیوں یہ بھڑکا رہے ہیں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اگنی پتھ کے لیے آپ کو جو بچے ہیں جو ہوا ہیں ان کو پر تاہن کرنا چاہیے کیونکہ یہ کیونکہ کبھل سارکار کی نہیں یہ پورے بھاوشتی ہے جو بھارت کا بھاوشت ہے اس کے لیے یہ اوزنا ہے اور یہ آج کی نہیں مجھے لگتا ہے یہ دس سال سے یہ اوزنا وقت طریقے سے چلے گا اور دو سال کے اندر ان چیزوں کو بہت ہی تیبرتہ کے ساتھ میں کرنا شروع کر دیا گیا بہت ادھکاری لیول کے ساتھ میں ایک بہت عالی طریقے سے ان پدھیتی ایسا نہیں کہ آج کی طریقوں سے شروع کیا جا رہا ہے کرونا کے بعد جو اسکتیاں ہوئی ہے اس میں میں مانتی ہوں کہ بہت سارا نقصان ہمارے بھارت کا ہر طریقے سے ہوا ہے چاہے کسی بھی پدھیتی میں یا کسی بھی بیواغ میں دیکھیں لیکن اس کے بعد اگر اگر اگنی پت آپ کے لیے بہت برا ہے آپ اس پہ مت جائیے آپ اس کے ایک روجگار آپ کو ملت رہا ہے بچوں کو جو ہائی سکول کے بعد میں جو ایک اسکتی ہوتی ہے اس کے بعد اگر آپ اگنی پت میں جا رہے ہیں نکل کر کے دو سے چال سال بعد آ رہے ہیں ایک بڑیا کا بینک بیلنس لے کر کے آ رہے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس یوگتا بھی ہوں گی آپ کی ٹیلنگ بھی ہوں گی آپ کے پاس بینک بیلنس بھی ہوگا آپ اگر بودھی سی اچھے ہوں گی تو آپ نوکنی پہ جا سکتے ہیں باقی جو پچیس پرسنٹ ہے وہ تو اگنی پت میں چلا ہی جائے گا میڈا بی صحیح یہ تکی کہہ رہے ہیں بینک بیلنس کا لالش دے رہے ہیں آرمی کو اور اچھا مضبوط کر رہے ہیں آپ سے دو سوال پوچھنا جاتا ہوں یہ بھارت کے حساب سے بہت ہی مضبوطی سینہ کو بہت مضبوطی ملے گی اس سے باقی میں جانتی ہوں اور جو سمجھدار لوگوں سے میں نے کچھ کوچنگ میں جاکت کے بات کی ہے جو بچوں سے بات کی سید تکی آمانی پارٹی سے کوئی سوال پوچھ رہے ہیں سید تکی آمانی پارٹی سے کوئی سوال پوچھ رہے ہیں بینک بیننس کی تو آپ بات لگی آپ نے مہگا اتنی بڑا دی کہ بینک بیننس آپ کا خراب ہو گیا ہے دوسری بات نام سے کہنا چاہتا ہوں کہ آرمی کہہ رہی ہے کہ وہ جب چار سال پورے ہو جائیں گے تو وہ ٹوئنٹی فائی پسنٹ کرے گی سوئنٹی فائی پسنٹ کو نکال دیکھر دے گی کل کو یہی ہو جانا بی اسف لے کے آتی ہیں سی آر پی دے گی آتی ہیں اُس اصْتحانے لے کے آتی ہیں تو اگر وہ اپنے لوگوں کو ریجل کر دیتی اسی طرح سے اسی طرح آرمی کر رہی ہے تو کہ آرمی ان ریجل کر لگوں کو نسر کر لے گی آرمی آرمی قشن کر لے گی آرو آرمی انگر سے نتوبآل کیا آپ مجھے بتائیں تو کیا بتائیں سعیت تک ہی کہہ رہا ہے کہ جیسے آرمی میں یہ سکیم آئی ہے اسی طرح سے جو انے فورسے جس میں سی آر پی اف ہو گیا بی ایسے ہو گیا اگر ان کی طرف سے بھی اسی طرح سے اسکیم شروع کی جاتی ہے اور ان کے جو ریجیٹڈ لوگ ہیں تو کیا انہوں ریجیٹڈ لوگوں کو ریجیٹڈ ہو رہا ہے اس میں نہیں 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 یہ آپ کا شب بھی غلط ہے ریجیٹڈ ہو رہا ہے یہ کہہ رہے ہیں نا کی سو سو لوگ ہے تو اس میں سے پچیس لوگوں کو سیلٹ کیا جائے گا چار سال بعد اب اپنچ پچھتر وہ ریج کل رہے ہیں مجھے دشاری پڑھنی پڑھنے گی مجھے دو آج سور 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 خور پڑھنے گی ریجیکٹر کا مطلب کیا سچا سچا کی بات کر رہی ہے مجھے لڑا ہوئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سلپی جی کچھ کہہ رہی ہے کنچان میں مجھے لگتا نہیں کہہ پڑھنے پڑھنے گی آج تینکیو анی مچ ریجیکٹر نہیں کہہ رہی ہے آج سے دیکھے لئے ٹھیک ہے پڑھنے گی لیز شلپی جی کچھ کہنے سن لیجے پھر میں آ رہا ہوں کے پاس شلپی جی نوڑ بندی اس سے بھی بڑا چمت کارک نرنے تھا جی ایس ٹی تو نوڑ بندی کے بعد آپ نے جو کچھ بھی کہا تھا اس میں ہمارے ماننے پردان بندری جی نے ہم یہ کر دیں گے وہ ہو جائے گا آیتا ہو جائے گا کالتن ختم ہو جائے گا آتم کی گھٹنہ ختم ہو جائے گا پلیز اکے کر کے پیس پلیز پلیز کہنے کے بعد بھی نوڑ بندی آج تک اس دیش کا سب سے بڑا گھٹا لسا بھی تو چکا ہے کوئی اس کا رزلٹ بھی نکلا تو آج کی تاریخ میں آپ جو کہہ رہی ہیں کہ یہ کوڑا بینک بیٹنز لے گے وہ چار سال پاس بھوا باہر آئیں گے اور ہم بپکشی پارٹی ان کو بھڑکا رہے ہیں ہم آتی کس بات کا یقین کریں ارے آپ کے پردان منکری جی تو کہتے تھے پچاس دن میں بچو راہے پہ آ جاؤں گا آج تک نہیں آئے آج تک نہیں آئے تو وہ چار سال بعد ان یوہاں کو سڑک پر پھیک دیں گے یوہاں فوج میں کیوں جائیں گے چین آپ کو آنکھیں دکھا رہا ہے نیپال آپ کو آنکھیں دکھا رہا ہے اور آپ اپنی سینہ کی بھرتی ہی کر رہے ہیں سمبیدہ پہ کر رہے ہیں چاند سال کے لیے اس طریقے کی کیا سمبیدہ پہ دیش بکتی ہوتی تھی اس طریقے کیا آپ نیڈہ لے رہے ہیں اور اگر آپ نیڈہ لے رہے ہیں تو ہم آپ کی گارنٹی کو کیسے مانے نوڑ بندی میں آپ نے دیش کو سب سے بڑا دھوکہ دیا ہے اور آپ ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے بھارٹی دلتا پارٹی کے پاس گارنٹی رہی ہیں آپ اپنی کیوں ہی ہر بات پر فیل ہوئے ہیں اس کے جواب نہیں ہو نیسن کی جی کے پاس میرے سوالوں کے جواب دے دیجے نیتنگ بھائی آپ کو لگتار آپ کو جواب دے کچھ میکی اور کچھ خستی جو ہے کنچن ڈوگیدی کا میں نے تنا آواز اس کی پیار کلیر نہیں جا رہے ہیں کنچن جی یہ بھی کہہ رہی تھی کنچن جی یہ بھی کہہ رہی تھی آپ لوگوں کی بات کیا سنی جائے آپ اپنے موقع کے انسار چیزوں کو بدل دیتے ہیں نہ بی جے پی کے ہوئے نہ سپا کے ہوئے ایسا کہہ رہی تھی نہیں نہیں ایسا بہت کچھ نہیں کہہ سکتے کسی کے لیے کیونکہ خود بھارٹی جنتہ پارٹی دنیا بھر کی پارٹیوں کو توڑ رہی ہے اور اپنے میں بلا رہی ہے تو دوسرا پر اولی پلکل لاؤک ہے کنچن جی نے کہا تھا میں تو انہی کی چیزوں کو ٹرانسفر کر رہی ہے میں انہی کو جواب دے رہی ہوں وہ سبا سبا پر اولی نہیں اٹھا سکتے انہوں نے شف چینہ بے چو کیا کیا وہ دنیا دیکھ نہیں رہی ہے اس لئے وہ اس باق سے جل گئے ہیں کیونکہ انہی پارٹی میں جسٹا بھی یہ نتن بھائی نتن بھائی میرے دیت میں کوئی نہ بولے میں دو سبت بولتا ہوں ہاں بولی ہے گرمی کے محضب میں وہ حضر پرنے رگا گرمی کے محضب میں وہ حضر پڑھنے لگا جن کا پیٹ بھڑا ہے اس دیش میں جس کا پیٹ بھڑا وہ پڑھے گا اور جس کا پیٹ کھالی ہے وہ تو اگہ بھڑا ہی بات کرے گا اب دوسری بات آتی ہے ابھی اگلے بھیر کی جو بھرتی کی بات آئی انہوں نے پاس سن 8000 بھولا یہ 40,000 بھیکنسیاں ہیں آمیر تک کا جو سازہ آتا ہے 7,95,000 لوگوں نے ہارا مر دیا اس سے جب جائی ہوتا ہے ہمارے دیش میں بیروزگاری چرم سینہ پہ ہے اور ہیوار چاہتا ہے چاہے وہ دو سائل کی لوگری ہو چاہے سائل کی لوگری ہو وہ کہتا ہے کسی طرح میں نوکری پاڑھوں کہ آپ بتائیے ہمارے دیش میں بیروزگاری کا آمرا بڑھا لیے وہ سامات بات کرتے ہیں دیارام جی دیارام جی کنچن جی کہہ رہی ہوں آپ کو پتا ہے روزگار کیا ہے آرمی میں جو نئی سکیم شروع ہوئی ہے یہ کیا ہے اور اسی وجہ سے آویدن کی سنکیتی بڑی ہوئی ہے ہمارے دیش میں ہمارے دیش میں ہمارے دیش میں آپ کو جواب لینے آوں گا پہلے جواب لینے آپ کو دوسری بار پانچ سال میں یوگی سرکار کا لکھنو میں پورے اترہ پردیش کا چھوڑ دو پورے لکھنو میں ایک کام دکھا دو بھارکی نتہ پائٹی کا کام کا اور میں بتاو آپ کو اترہ پردیش کے لکھنو میں تین پائٹیوں کا تکتا ہے آباد میں ایک سوڑا ایک سوڑا دکھتا ہے لگنہوں کا ریلوے چار بات دکھ جائے گا چیلر ٹاٹی warrior ڈوٹر ہے ڈوٹر ہے موسیقی موسیقی ہوں وہ بہت ہی ہاتھ میں آ لمجھے سامتڈ ہے ہاتھ میں اسپاستفند کسی حقا ہی سکتا وہ کہہ رہے ہیں کہ پانچ سالوں میں اطyin característ کی سرکار نے لکھنوں میں کیا کر دیا وہ بتا دے وہ میں نے بولا ہمیں مینا کو رہا کچھ سنا نہیں کونی ملکب کر Yoshida ہاں بولیے کنچن جی بولیے میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ پوائنٹ کجھے ان کے بتا دیجئے کہ میں سن نہیں پا رہا ہوں انہوں نے یہ کہا دیا رام جی نے کہ پانچ سال میں اتر پردیش کے سرکار میں رازدانی لکھنوں میں کیا کام کیا وہ گنا دے پورانی سرکاروں کے کام ہی وہ گناتے رہے ہیں اگنی ویر یوزنا کو لے کر کے انہوں نے کہا کہ بڑے پیمانوں پر آویدن آئے تو یہ آپ خود سوچ لیجئے کہ بیروزگاری کا عالم کیا ہے اتر پردیش اور دیش میں یہ سرکار کو سوچنا چاہیے تھا اور اس طرح کی سکیم کو لاکر کے کیا سے جو آرمی ہے وہ بہتر ہوگی یا پھر یو آو کے ب بھوش کے ساتھ کھلوار ہوگا کئی ساری جو چیزیں وہ بولی ہیں انہوں نے جو اگنی ویر کی جو بندتی ہے بھوش کو دیکھتے ہوئے اور بھارت کے بھوش کو سوچے بھوش کو سوچے بہت ہی گبھیر طور سے لے گئی بھوش ہے ان کو بھی معلوم ہے کہ بھوش ہے اس نے بولا ہی بولا ہی کچھ نہ کچھ باقی ان کی گلتی نہیں ہے میں یہی کہوں گی کہ جو یوہاں ہیں جو سمجھ رہے ہیں کہ بہت ہی اچھی یوزنا ہے بیش کے لیے بھی جو دیش کے بھاکت ہیں بیش کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں وہ بلکل آوے دن کریں گے اور آوے دن کی سنکھیا سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یوہاں پر جو کرنے والے ہیں جو بھارتی جتہ پاٹی پھر ان ان بفقشوں کے باتوں میں نہ آنے والے ہیں وہ لوگ وہ بچے وہ آوے دن کر رہے ہیں رو کے باتوں میں مجھ سکتے ہیں وہ بہت خاص ہے کرنے والے ہیں میں بہت خلق آجنا ہے وہ بہت خلق آجنا ہے وہ وہ بھارے بہت خلق آجنا ہے اور چکایا ہے آپ کے لئے نہیں ہوگی مجھے آپ کے لئے اکلیج میں نے اس کے لئے نہیں ہوگا آپ کے لئے گندہ ستی کے لئے نہیں ہوگا آپ کے لئے کبزہ جو کرتے تھے نا کنڈا لوگ وہ اس کے لئے کچھ اچھا نہیں ہوگا وہ لوگ جو کرتے تھے وہ سارا آپ کے لئے اچھا ہوگا میں سمجھ سکتے ہوگا آپ کی پروبلم ہے لیکن جو بھاوشنی کے لئے اس کو مجھے بتاتے نہیں چاہیے بھارت کے بھلے کیلئے بتاتے نہیں دیجے کیونکہ آپ لوگوں نے کترہ بھلا کیا ہے آپ کو پورا کا پورا بھارت آپ بتا جکا اور آپ کے گھر میں ہی آپ وہ ہم پڑھ مارا ہے آج میں تک طور سے لوگوں نے یہ آپ کو سمجھنا چاہیے آپ کا گھر بھی نہیں مجھا آپ کا گھر بھی نہیں مجھا آپ کا کچھ نہیںandroش اس کے بعد آپ کو سمجھنے ہی آرہا ہے کہ ہم اپنی کارٹر سے تھوڑا ساتھ ہی ہیں بھارت کے بھارت کے بھارت کے بھارت کے بھارت کو دیکھنے کے عراوہ اگر اپنے آپ پر آپ تھوڑا سا جور لگا لیں گے تھوڑا سا یاج جاہد خل �قه لوگٹوں کو ساسے رہے ہیں افران لگتا جائے کہ شلپے سننا کہ شلپے سن جی lingز ہے ان کے بھائی اور ہنے کہ شلپے سن جی سیلپی جی فائدہ سنجھے اور ہمارے جو ہواں ہیں جو ہائیسکل کے بعد بہت کچھ نہیں کرتے وہ کیول ہائیسکل کے بعد یا تو گھر میں رہتے ہیں یا پھر اپنے انٹر کی تیاری ہی کرتے تو وہاں جا کر کے جو ایک پلک پوائنٹ مل رہا ہے کہ آپ کو وہاں جا کر کے آپ کی پڑھائی بھی کرنے کو موقع مل رہا ہے آپ ٹوینڈ بھی ہو رہے ہیں آپ پھال دورا یہاں بھائی کیونکہ مجھے لگتا ہے جو ہوا ہوتا ہے وہ اس دائی میں بھٹکنے کا ایک عمر ہوتی ہے تو وہاں پر آپ وقت میں لگے ہوں گے اور آپ ٹرینڈ ہو رہے ہوں گے کہ آپ وہاں سے ہائیسکل کے بعد انٹر کر کے نکلتے ہیں ٹرینڈ ہو کر کے نکلتے ہیں اور اگر آپ کا آئیسکل لیول بہت کچھ نہیں ہے کہنے میں کہیں نہ کہیں یہ تھوڑا مجھے بھی سمجھ نہیں آتا ہے میں نے پہلے بھی اس کو لے کر سوال پوچھا ہے کہ چار سال کی نوکری کیونکہ آرمی کی نوکری جو ہوتی وہ اتنی ڈسپلین والی نوکری ہوتی ہے تین چار سال تو اس کا ڈسپلین سمجھنے میں لگ جاتا ہے ٹرینڈ ہوتی ہے ٹرینڈ ہوتی ہے تین سال کی ٹرینڈ چار سال کی ٹرینڈ ہوتی ہے ایسے بھی چار سال میں اتنے شورٹ ٹم میں ساڑھے تین سال کی نوکری بچتی ہے چھے مہینے کی ٹرینڈ وہ کیسے ہو پائے گا یہ سکیم اچھی ہے اگر اس سکیم کو ایک پیرلل طریقے سے چلایا جاتا تو شاید صحیح تھا پرمانیٹ اسکیم ایک دوسری طرف چلتی اور یہ چار سال والی اسکیم ایک دوسری طرف چلتی تو ساید اس کے بعد دیکھیں نا سرکاروں نے بولا ہے ہر ایک طریقے سے آپ نے یو پی کی سرکار دل سے ترنت ہی بول دیا کہ نہیں اس کے بعد آپ نہیں ریٹائن بھی ہو رہے ہیں آپ نہیں جانے رہے ہیں آپ کے لئے بھوش پورا پھر اس کے بعد کھلتا ہے آپ جب یہاں سے لوٹ کر کے بھی آ رہے ہیں تو آپ کے بعد ایک اچھا سا برائنٹ والنس ہو گئے اور اس کے لئے بھی آپ کو ایک جو صوبیدہ ہے ایک جو چھوٹے وہ مل رہے ہیں حضرکاروں سے اتر دیش میں تو میری رہے ہیں آپ کی تیوی خیتر میں جائیے آپ نے ویروں کے لئے ایک دا ہوگی کو تکھنے والی چیز ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمیں کم ہے سمیں کم ہے ٹھیک ہے شلپی جی پلیز دیارم جلدی سے بات پوری کیجئے پھر سید اکیس آپ کے پاس دیکھیں ابھی ہمارے کنچن جی کچھ بات کر رہی تھی آوازیں تھوڑا کم آ رہی ہیں پاہر باہر جو چرچہ نوکریوں کی ہو رہی ہے میں ایک کی جو اور دھیانا کچھ رہا ہوں کسی اگنبیر اور تینہ میں بھرتی سے پہلے دو لاکھ سے اوپر پدھ کھالی لیکن لیکن پرچھا میں جن بچوں کا تاٹا بھرکل تیار ہو گیا تھا جنہوں نے پیسہ کھرچ کیا جنہوں نے سور بات کر کے جن کے ماں باپ نے پیسہ کھرچ کیا وہ لکھی پتہ ہونے کے بعد کیون یہ لیٹر آنا تھا کہ آپ کی جوائنی ہو گئی جب ان کو لگا کہ یہ تو پورا سشکرم ہی رت کر دیا گیا میں بتاؤں دیش کے جو پردھان منتری ہے ان کے گری جن پر سے کچھ راستے لوگنات پر سے نکل کر کے پیدر پگیاترہ یوہوں نے کیا دلی آنے کے لیے راستے میں بھیمار ہو گئے کتنے لوگ کی تب یہ خراب ہو گئی یہ بتاتا ہے دیش میں دیروزگار یوہوں کے ساتھ میں دیش کے پردھان منتری نے دیکھئے میں کہنا چاہتا ہوں جب سے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار آئی ہے پچھلے دو آزدار چوتہ سے تب سے ہمارے دیش کے اندر ایک گریٹ لافٹر چیلنج چلتا ہے کیمیڈی شو چلتا ہے موڈی جی کہتے ہیں کہ نوڑ بندی سے کالا دھن جو ہے وہ کم ہو جائے گا ویدیشوں سے پیسہ واپس آ جائے گا اس کا اثر پڑے گا لیکن ابھی جو ریپورٹ آئی سوئیس بینک کے اندر کالا دھن جو تھا جماعتہ وہ دگنا ہو گیا بڑھ گیا اور ڈبل ہو گیا تو یہ جو کہہ رہے ہیں اس کا اٹھا پھر انہوں نے کہا کہ پٹ رہا اب بہت آپ نے دیکھا ہوگا کون جی پوڑ آئیے ذرا بتائیے مجھے اب یہ سنوئی جی پوری بات کنچن جی سن لیے پوری بات آپ پیپر پڑھتی رہی ہیں کنچن جی آپ پیپر پڑھتی رہی ہیں کنچن جی آپ اخبار پڑھتی نہیں کنچن جی آپ اچھا آپ سچھا حاصل لی کرنا چاہتی ہے پیپر پڑھتی رہی ہیں میں کنچن جیس آپ پیپر پڑھئے آپ گیا نرجید کریئے اپنا خود پا مجھ سے نہ پوچھئے سوال میں سوال پوچھو آپ کا پیپر پڑھئے آپ بات نہیں پڑھ رہی ہیں ریپورٹس آئیے ساری چینل سے آئیے آج تک پہ آئیے بہت اندین سے چینل پہ آئیے آپ پڑھئے آپ نے پڑھا تو میں کہا اگر آپ پڑھائی نکھائی سے آئیے تک پہ آئیے ایسا نہیں چلے گا اس لئے آپ کو معلوم ہے جو آپ کو معلوم نہیں سکت لنے وہ ہے نہیں وہاں پڑھئے اس لئے بات اس لئے بات آپ نے کہا بہت مہگائی کی بات آپ کی بات موضی سرکار آج بزن تو نہیں جائے کچھن میں اس لئے نہیں پڑھ رہی ہیں بہت موضی سرکار میں نے پڑھ رہی ہیں موضی سرکار آپ عید کی کا نام چانتے ہیں آپ اسے پہ آئیے میں بات جاؤ گی آپ اسے جب آپ کی دے اس میں کو لے گی ایک سرکاری دیویٹ میں اس میں پڑھ رہی ہیں اس لئے داو رہی ہیں لوگوں میں سوشے کسی کی جائے ہیں وہ کسی طرح موضی سرکاری موضی سرکاری موضی سرکاری موضی سرکاری موضی سرکاری کیا آپ بھوما رہے ہیں آپ نے پڑھ رہے ہیں ایک بات بتانی بات کئی بہت پاسکتے تھی نی 추가 پاسی کتے کے اس کا آخ Remember میں ضمیق کی طلب پاسی اور اجاب علاقی evitar ہی کا اصلافی اگر ہمیں سب تک طلب کے دفاعوں پاس جس تک seen in my house اب اس کو کوئی چائد در بھی ہے, جو لوگ سنوے ہوں گئے اسے کو ٹیک ہے پلیز، بلیز, بلیز ٹیک ہے ٹیک ہے میانے بھاب دوaluungen پر بہت来 ah Architect ہوں akukan, احت disturہikا ہے جسubenہ ہماریاین، ان کو خانہ نہیں ملی بھاب ہی اکتے ہیں ملاحک شا homenteraaf جانکہ ت PLsim ہوا بنا IS ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے جواب لے لے جواب لے لے perch Drapi اور جançان اس احسین پرsociح لیں یہ ہے ٹیک ہے ٹیک ہے مجھے کوئی بھی سائیڈ مجھے نہیں لگتا ان کو بھی پتاؤ گی کیا کہ کوئی سائیڈ ہی نہیں ہے یہ جو بتا رہے ہیں ان کو جانا سوچنا ملی ہے ان کے یہ لوگوں گے اپنے جنہوں نے سوچنا دیا ان کو یہ بات کی یا پھر یہ تخافت کی کوئی سوچنا ہے آپ کو لکھ کر کے دے دی جاتی ہوں گی ہو سکتا آپ کی ویغلتی نہ ہو اس بہر میں سرم نہیں جاؤ گی آپ کا جو پرشن ہو لینا چاہوں گی ہاں میں یہ کہہ رہا تھا میں آرہا ہوں سید ازار ہاں ہمان سا جوڑے میں ان سے فجلے پھر اس کے بعد آپ کے پاس سکتے ہیں ہاں آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے موسیقی 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 اور کان سے کھولا کون سی سائز سے کھولتا نہیں دیکھ لوگا کر کے یہ لیکھئے ریبورٹ ہے ایم بیسی پہ ریبورٹ آئی ہے آپ پڑھ لیجے گا میں نہیں پڑھ رہا ہوں جو دیکھنے والے موکم سکر پڑھ لے اور آپ جو پھول رہے ہیں آپ جو پھول رہے ہیں چودہ سال میں سب سے زیادہ پیسہ سنسے لین ہے بلیک بلنی بڑی ہے انڈین کی پچھلے چودہ سال پہتا پیسہ نہیں بڑا ہے پچھلے چودہ سال پہتا پیسہ نہیں بڑا ہے آپ پڑھ کے نہیں آتی ہیں ہم سے کہہ رہی ہیں کہ ریبورٹ آئی جوٹ بول لیں چچھا سے دور تکھنے آتا نہیں آپ کا دیکھیں پہلی بات تو مجھے ریبورٹ آئی جوٹ بول لوں آپ کو باقی کہاں سے آپ کو وہ ملا ہے زرا وہ سائٹ بتا دیجے مجھے اجھے بتا دو رہا ہوں میں کیا بولوں یا ٹھیک کنجن جی جواب دے دیجے میں اب آپ کوئی بھی مجھے بتا دیا گا اس پر ڈالی گا کہ بری ڈبل اس انڈین میں دیکھیں گے آپ کو سائری چھوٹ جائے گی آپ کو بھی تو چکا دی آپ مجھے بتائیے نا وہاں پر کس کا مودي جی کا پیسہ ہے وہاں پر یوگی جی کا پیسہ ہے کس کا ہے و مجھے باہت کو میگے کام مودي ہمیں انڈین کے پیسے کے بات کر رہے لو جو بلیک منی آپ لانے کے بات کر رہے ہیں بھی وہ بلیک منی موسیقی 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 weddah ہے ل niece آپ لوگوں moi پوزگاریleye ... ٹھیک ہے پلیز سمی کھا میں روزگاری ... آپسر خوجانہی کو روزگار کیا لے گئے گا ... آپ کے اچھے لوگوں z hilft ... روزگاری مصرم villیا ... وہ نے کہant beer ہم لوگوںą پورے کیاے ... آپ کو یہ خاص رسedsری ... آپ کو یہ تو. ٹھیکux toi کو روزگار کیا ... آپ صے لنے روزگار کیا ہے ... تو آپ لوگوں نے ابھی تک کیا کیا ... کیوں نہیں کیا کچھ بھی ... آپ لوگ تو وہ بھی نہیں کر پائے ... سمیہ کم ہے میرے پاس سمیہ کم ہے سمیہ کم ہے سمیہ کم ہے آپ سبھی میں موانا کو بہت بہت دھنیواز اس ڈیبیٹ میں جوڑنے کے لئے اور اپنا اپنا پک شکنے کے لئے تو اتر پردیش میں بھی اب لوگ سبا چناؤ کی جو تیاریاں ہیں وہ راجتک دلوں کی طرف سے کی جا رہی ہیں لیکن ایسے میں اور آج اس ڈیبیٹ کے ذریعے ضرور پتہ چلا ہے کہ اتر پردیش کے ساتھ ساتھ پردیش میں اس بار لوگ سبا چناؤ کافی آسان نہیں ہونے والا ہے حالانکہ آسان تو پہلے بھی نہیں ہوا تھا لیکن اس بار تھوڑی مشکلیں زیادہ رہیں گے سرکار کے لئے کیونکہ جو وپکشی دل ہیں وہ اپنے آپ کو زیادہ مضبوط بتا رہے ہیں اور اسی وجہ سے دوہزار بائیس میں آپ نے دیکھا بھی کہ اتر پردیش میں جو پہلے کا وپکش تھا جس کے پاس صرف پچاس سیٹے تھیں وہ اس بار سو سے زیادہ سیٹے جیت کر کے آیا ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ کتنا نقصان لوگ سبا چناؤں میں بی جے پی کو پہنچاتا ہے لیکن آج پردھان منتری نرین موڈی نے یہ پریاست ضرور کیا ہے کہ ایک بار پھر سے کاشی کو بڑے پیمانے پر کچھ سوگاتے دی جائیں پھلال آج کی زیویٹ میں اتنا ہی مجھے دی جائیں بتا مزکر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار